صحابہ تشریف لے تو آپ نے فرمایا میرا تم سب کو سلام ہو جو میرے بعد میری امت ہے ان کو بھی میرا سلام کہنا ان کے بعد جو آئیں ان کو بھی میرا سلام کہنا یہ ایسا سلام کوئی امت کو دے کر نہیں گیا حضرت آنس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا کہ میرے اہل البیت آپ کو کفن کون دے گا کہ میرے اہل البیت آپ کو قبر میں کون اتارے گا کہ میرے اہل البیت آپ کا جنازہ کون پڑھے گا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آج آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا سب سے پہر ہے میرا اللہ اپنی رحمتیں مجھ پہ نازل فرمائے گا اس کے بعد جبر میکائل آ کر میرے لئے دعا کریں گے پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ میرے لئے دعا کریں گے مارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا کہ امام اور مقتدی اور پھر اس کے بعد میرے اہل البیت کے مرد آئیں گے اور وہ میرے لئے کھڑے ہو کر دعا کریں گے پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گے پھر وہ چلے جائیں گے ان کے بچی آئیں گے پھر وہ چلے جائیں گے ان کے غلام آئیں گے اس کے بعد مہاجرین آئیں گے وہ میرے لئے دعا کریں گے پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گے پھر اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے اس کے بعد ان کے غلام آئیں گے پھر انسار آئیں گے وہ میرے لئے دعا کریں گے پھر ان کے بعد ان کی عورتیں آئیں گے پھر ان کے بچی آئیں گے پھر ان کے غلام آئیں گے پھر مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا تو آپ کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ کتھار بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لئے دعا کرتا دعا کرتا دعا کرتا لہٰذا یہ پیر کا دن منگل کا دن سارا گزر گیا اور بدھ کی رات کو آپ اللہ کے سفرد کیے گئے تو جب آپ کو قبر میں اتارا حضرت ابن عباس حضرت علی نے شقران آپ کے غلام نے تو فضل بن عباس نے تو جب باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے انہیں نے اپنی انگوٹھی اتار کے قبر میں پھینک دے حضرت علی سے کہنے لگے ایلی میری یہ انگوٹھی گر گئی ہے نکال لو انگوٹھی نکال لیں انہوں نے کہا ہاں ابھی تو قبر بن نہیں تھی نکال لو انگوٹھی تو خود گرائی تھی نیسے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کی جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے بوسے لینے لگے دھوڑے مار کے رونے لگے وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا آپ سے لپٹ کے چومنا چاہتے تھے رونا چاہتے تھے آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا آپ کو لپٹ کے روئے پھر لوگوں نے اوپر سے کہا نکلو 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 تو آخری بندہ جن کا بدن میرے نبی کے پاک بدن سے جا کر لگا وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں پھر نکالا گیا پھر آپ کی لہت تیار کی گئی تھی اوپر مٹھی ڈالی گئی جب باہر نکلے تو حضرت انس فرماتے ہیں جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کھڑی تھی کہا اطابت نفوسکم انواریتم علی رسول اللہ التراب کس جگر سے تم نے دو جہان کے رسول کو مٹھی میں چھپایا کس جگر کے ساتھ تم نے ان کو اوپر مٹھی ڈالی ہاں یہی اللہ کا قانون ہے